ہم بریلی نہیں بریلی کے آس پاس کی بھی اگر محلائیں یہاں آکر کھیلنا پسند کرتی ہیں تو محلاؤں کے بارے میں تو اب تو یہ ستھی ابھی اولمپک میں دکھائی دیئے لیکن ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تیاری رہنی چاہیے سواگت ہے آپ سبی کا زندگی ویدلچنا میں اور آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں منوہر بھوشن سکول جہاں پر ابیشیک چورسیا جی جو محلاؤں کو کرکٹ سکھاتے ہیں یوگا کی ٹریننگ دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام جو محلاؤں کے لیے کرتے ہیں یہ سب انہوں نے تب شروع کیا جب ان کی بہن کی مرتی ہو چکی تھی ان کی بہن کی مرتی ہوئی ایک کارن ہے جو انہوں نے محلاؤں کے لیے یہ سب سوچا ان کی بہن کو کسی کارن بس مار دیا گیا تھا تب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے جس سے لڑکیاں آگے بڑھیں نہ کسی سے ڈریں اس لیے انہوں نے محلہ کرکٹ ٹیم بریلی میں شروع کی آپ کو آگے ابھیشیک چوراسیا جی سے ملوائیں گے میں ابھی آپ کو ملوانا چاہتی ہوں ابھیشیک چوراسیا جی سے جو محلہ کرکٹ ٹیم کے کوچ ہے نمشکار سر نمشکار سر بتائیں آپ کے بارے میں کیا ٹیم ہے آپ کی اور آپ کیسے ورک کرتے ہیں کیسے اس کو آپ چلا رہے ہیں پورا جی میرا نام ابھیشیک چوراسیا ہے میں بریلی میں محلو بوشنڈا کالج میں بیسی کرکٹ اکیڈمی چلا رہا ہوں یہاں پہ مجھے دوہزار سولہ میں یہاں پہ اس تھان ملاتا اس اکیڈمی کو رن کرنے کا ڈاکٹر بنوش کمار سکسینہ جی کے دوارہ اور آج میں بریلی میں ساٹھ مہلہ کو یہاں پہ ابھیاس کرا رہا ہوں ساتھ میں ساتھ بریلی کی کچھ مہلہ کھلاڑی ہیں ان کو بھی کرا رہا ہوں سر میں نے سنا ہے کچھ ایک ایسا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نے مہلہوں کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچا ایسا کیا ہوا تھا سر ہاں جی آپ نے صحیح سنا میری بہن نیہا چوراسیا کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو تھا اس کے حضبین نے اس کو مار دیا تھا کسی پرسنل ایشوز کے وجہ سے جس دن اس کا جنم دن تھا اسی دن اس کا مرم دن بن گیا دس اکٹوبر کو ہی تو وہی ساری چیزیں دیکھتے ہو کہ بریلی کی یہ پورے دیش کی کوئی بھی بہن دکت میں نہ آئے اسی وجہ سے میں نے مہلہ کو پرستحان کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے سر آپ یہ لڑکیوں کو کب سے سکھا رہے ہیں میں ان لڑکیوں کو مہلہ کو دوہجا سولہ سے ہی سکھا رہا ہوں دوہجا پندہ میں میری بہن کا دیتھ ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی میں ان مہلہ کو پرستحان کر رہا ہوں ابھی تک کرتا رہا ہوں آپ کی ٹیم کہیں کھیلنے گئی ہے باہر ہاں کافی لڑکیاں ہیں جو باہر کھلنے گئی ہیں سٹیٹ کھلنے گئی ہیں ہیدر آباد گئی ہیں کھلنے مراد آباد گئی ہیں اور پنجاب بھی گئی ہیں کھلنے لڑکیاں جیسے کہ گھریلو ملے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا بریلی میں پرثم گھریلو ملے کی ٹیم بنی ہے بریلی جلے سے بنی ہے اور وہ پہلی بار ساہرانپور لیدر بول سے کھلنے گئی تھی وہاں پہ بھی اس کا کافی اچھا پردشن رہا تھا تو سر یہاں پہ جو لڑکیاں کرکٹ وغیرہ اگر آپ سے سیکھنے آتی ہیں یا جو بھی پیکٹس کے لیے آتی ہیں اس کا سر کیا سکر کیا رہتا ہے کیا فیس رہتی ہے آپ کیا یہاں پہ لڑکیوں کے لیے بہت جنوین فیس رکھی گئی ہے جس میں بچیاں اپنا ایفرٹ کر سکے کیونکہ لڑکیوں کے لیے خاص طور سے ایفرٹ کرنا ہی پاتے ہیں لڑکیوں کو دے دیتے ہیں وہاں کو ماں باپ لگن لڑکیوں کے لیے سوچتے ہیں تو یہی چیز سوچ کے میں نے کافی جنوین فیس رکھی ہوئی ہے جس میں لڑکیوں کو منڈے ٹو سیڈرے دے پریکٹس رہتی ہے سنڈے سنڈے اسی میں ان کا جم بھی انکلوڈ ہے اسی فیس میں اور یوگا کلاسیس میں میں نے یہاں پہ سٹارٹ کرا رکھی کیا ہے یہاں پہ تین بجے سے لے کے پانچ بجے تک کی بچوں کی پیکٹس ہے را رکھیے میں نے یہاں پہ تک وہ اپنا فیسیکلی ورک آؤٹ کر سکے سر ابھی جلدی میں آپ کا کوئی میچ ہونے والا ہے ہاں ابھی جلدی میں وشاقہ پتنا میں انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہے جس میں بریلی سے تین لڑکیاں چینیت ہوئی ہیں ساکشی تانیا اور متلیش اس چیمپنشپ میں پانچ انٹرنیشنل ٹیمز ہیں اور یہ ٹورنمنٹ کافی ایک آئی پیل فورمیٹ پہ ہونے والا ہے وومنس کے لیے یہ کافی اچھے لیول پہ ہے یہ ٹورنمنٹ بریلی کی لڑکیوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیے ہاں میں بریلی کی لڑکیوں کے لیے میسج جرور دینا چاہوں کہ وہ اپنا آئے آگے بڑھے کھیلے جو بھی انہیں اپنی پرتیباگ چھپا رکھیے کرکٹ شیت میں جو کھیلنا چاہتی ہیں وہ اپنا ہونر دکھائے اور نشیلک یہاں پہ میں قرار رہا ہوں لڑکیوں کو مہیلاؤں کو اور اگر لڑکیوں پرفارمنس کرتی ہیں تو انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ ان کو بہت اچھا ایک موقع مل سکتا ہے کھیلنے کا لڑکیوں کے لیے تو ویسے بھی سرکار بھی فری کر رکھی جیسے کی مہیم چل رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم لوگوں نے لگا رکھا اس پر بیٹی کھلاؤ تو بیٹی کھلاؤ کے مدیم سے ہی نشیل کے سب لڑکیوں کے لیے فیس ہے یہاں پہ اور میں چاہوں گا کہ جیسے 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 لڑکیوں بریلی کی کھیلیں اور بریلی شہر کا نام روشن کرے یہی میرد دیش ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ہیں تانیا جو کی یہاں پر کرکٹ کی پریکٹس کے لیے آتے ہیں جی مہم یہاں پر کرکٹ سیکھ رہا ہوں مجھے ایک سال ہو چکا ہے ایک سال ہو چکا ہے تو ابھی تک آپ کھین کھیلنے گئے جی میں نے ابھی تک جو ہے میرد میں پرفارم کیا ہے میرد کے بعد ہم نے شجاپور بھی کھیلنے گئے تھے اس کے بعد ہم نے ہیدر آباد میں انٹرنیشنل کھیلنے گئے تھے جس میں چار ٹیمیں جو ہے وہ بیدیشی تھی اور جس میں یو پی کی ٹیم رنر اپ رہی اور ہم لوگ کا فائنل میں جو ہے بنگلے دیش کی ٹیم سے ہوا تھا اچھا بیل پرفارم کیا گیا تھا تو آپ کرکٹ پہلے سے بھی کھیلتی ہیں یا صرف یہی پر آکے سیکھی ہے اچھلی میں پہلے اپنے کالیج میں انٹر کالیج کی دیش بھی میں نے کھیلا ہے جس میں میں نے سٹیٹ لیول تک کھیلا تھا کون سی کالیج سے ہے جی میں دروپتی کرنے انٹر کالیج میں ہوں کلا بریلی میں وہاں پہ میں نے ہم گیم سے ہی مطلب ریلیٹر ہے ہم نے ایرز تے لے کے ٹویل تک گیم سی کھیلا ہے تو پہلے میں بیڈمنٹن کھیلتی پھر میرا روزان جو ہے میں نے سٹیٹ لیول تک کھیلا تھا جس میں سٹیٹ لیول کرنے کی مجھے اپورچنیٹی ملی تھی کچھ ایشوز تھے اس لیے مجھے چھوڑنا پڑا تھا اور پھر میں نے پڑھائی پہ فوکس کیا گریجویشن کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا کرکٹ بات ابھی پچھلے سال جب لوگ ڈاؤن تھا میں کافی مطلب گھر میں تھوڑا سا فسٹریٹ تھی تو میں نے فرینڈ سے پوچھا تھا کی ایسا کچھ چل رہا ہے یہاں پہ کیونکہ وہ اچھلی سٹیٹس وغیرہ لگاتی رہتی تھی میں نے اس سے پوچھا تھا تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایم بی کالج میں گھرے لو میلا کرکٹ کا ایوجن ہو رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے کرنا چاہیے اس لیے میں یہاں پہ آئی تھی اور یہاں پہ میں نے ابھی شیخ بھائی آسے ملکات کیو اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پہ گھرے لو میلا سکھا رہے ہیں تو میں نے ایسا گھرے لو میلا کھیلنے کے لیے دوبارہ سے شروع کیا تھا بٹ مجھے لگا کہ میرے پتھے واس میں اور نکھر رہی ہے اس لیے میں نے ریگولر کرنا شروع کر دیا تو آپ ڈیلی آتی ہیں یہاں پہ ڈیلی آتی ہیں اور بھی لوگ آتے ہیں جی اور بھی پلیئرز آتے ہیں اور بھی لڑکی آتے ہیں لڑکیوں کے مطلب سے سیکیورٹی وغیرہ پوری ہے یہاں پر کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے جی بلکل یہاں پہ لڑکیوں کے لیے مطلب ایسی کوئی گھبرانے والی جیسے بات ہوتی ہے کہ لڑکیوں سوچتے ہیں کئی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو تھوڑا سا گھبرات ہو بڑا یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بلکل سیفٹی رہ گی ہے یہاں پہ ایسا کوئی بھی مطلب بیہیوئر اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ آج کل کی ٹائم میں جیسے کوچس ہوتے ہیں ویسے نہیں ہمارے بھائیہ جو ہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں اور ایک کودھا ڈسٹینسنگ ہولا وہ یہاں پہ ضرور فال ہوتا ہے اسپیشلی گرلز کے ساتھ تو آپ برے ہلی کی مہلا ہو یا برے ہلی ہی نہیں کہیں کی بھی مہلا ہو اس کو کوئی سندیز دینا چاہتی ہو کہ وہ کرکٹ آ کر کھیلے بہت سی لڑکی آسی ہوتی ہیں جو کرکٹ کھیلتی ہیں کسی وجہ سے چھوڑ چکی ہوتی ہے تو میں ان سے پر ستنا کہنا چاہوں گی اگر وہ کھیلنا چاہتی ہیں تو ہمارے یہاں پہ آئیں یہاں کا مطلب جو بھی آپ کو انوارمنٹ ہے وہ آپ کو سیفلی انوارمنٹ ہے گلز کے ساتھ یہاں پہ جوائن کریں اور اپنی جو پرتیوہ اس کو دوبارہ نکھانے کے کوشش کریں کیونکہ آج کے ٹائم میں آپ کے پاس جب تک پرتیوہ نہیں ہوگی تب تک آپ کو کوئی مقام نہیں مل پائے گا ہمارے ساتھ منوار بھوشن انٹر کالج کے پرنسپل سر ہیں جو ابھی شیخ کو کافی ہیلپ کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں سر تھوڑا سا بتائیں گے کہ ابھی شیخ سب کو آپ کس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں پچھلے کئی ورسوں سے ابھی شیخ چورسیا کے نام سے بڑے لی جانتی ہے اور منوار بھوشن سے یہ جڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی جانتی ہے میرا ان کو پر ورد ہست ہی نہیں بڑے بھائی کے روپ میں بھی ان کو میں سہوک کرتا ہوں چاہے آرثک درشتی کون سے ہو ان کی فیلڈ کو سجانے کے لیے ہو کسی بھی مشین کو چلانے ایون دن مشین چلاتے ہیں اس پر بجلی کا جو خرچ ہوتا ہے مشین خراب ہو جائے سملوانے کا جو خرچ ہوتا ہے یا لیور لگانے کی آوشکتہ ہوتی ہے تو بھی ہم کرتے ہیں آرثک درشتی کون سے بھی مانسک درشتی کون سے بھی اور شاریری درشتی کون سے بھی ہم ان کے ساتھ گھڑے ہوئے ہیں سر آپ نے یہ گراؤنڈ بھی ان کو مطلب دیا نشل کے گراؤنڈ دیا ہوا ہے یہ ان سے الگ سے پوچھیں گے تو بھی زمانے کو معلوم ہے خوب تٹول تٹول کے لوگ پوچھتے بھی ہیں ان سے لیکن نشل کو انہیں دیا ہوا ہے ان سے ہم کیا لیں گے ان کی کیا استطیق ہے یہ میں اچھی طریقے جانتا ہوں بس یہ ہمارے گراؤنڈ میں رونک رہتی ہے بچیوں کو یہ سکھاتے ہیں ایک ہی عادیش ہے کہ سبتہ کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بچیاں آئیں سیکھیں اور یہاں سے جائیں بریلی کی محلاؤں کے لیے آپ کا کیا سندیش رہے گا ہم بریلی نہیں بریلی کے آس پاس کی بھی اگر محلائیں یہاں آکر کھیلنا پسند کرتی ہیں تو محلاؤں کے بارے میں تو اب تو یہ ستھی ابھی اولمپک میں دکھائی دیئے لیکن ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تیاری رہنی چاہیے اور اگر تیاری نہیں کریں گے کیول کھیلنے کی بھاونہ سے نہیں اس کو کمپیٹ کرنے کی بھاونہ سے آگے بڑھنے کی بات ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے آگے جائیں اور بریلی کی محلاؤں میں میں نے اس صحابی دیکھا انہوں نے کئی بار گھرے لوں محلاؤں کیرکٹ جو ہے پرتیوگتائیں کرائیں خوب محلاؤںیں آئیں کھیلیں اور پھر گئیں تو ان کے اندر ایک نوی نصہ جو دیکھا گیا وہ میرے لیے بہت اچھا لگا یہاں پہ بیسی کرکٹ اکیڈمی میں بریلی کی لڑکیوں کے لیے جم سبیدہ بھی اپلپت کر دی گئی ہے جس کی نیشل کفیس ہیں یہاں پہ اور ساتھی ساتھ جو گھریلو محلاؤں بھی کھیل رہی ہیں وہ بھی اس میں پرتیبہ کر سکتی ہیں اپنے فٹنیس کے دوارہ یہاں پہ جم جوئن کر کے دھنیوار دھنیوار